بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تو اس میرٹ کو سامنے رکھیں جو میرٹ اسلام نے قرار دیا ہے اور وہ ہے امام آئی مومنوں کو خل مومن 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 کا کف ہوتا ہے اس کی اگر آپ بہت کریں تاریخ اسلام میں تو سید الانبیاء نے جو اپنی زہرہ کی شادی کی تھی اللہ کے حکم سے بیوی کی ذات پہ سلوت ماتے ہیں تو حضرت نے کیا ارشاد فرمائے لَوْلَا عَلِيُّنْ لَمَا قَوْنَا لِبْنَةِ فَوْتِ مَنْ قُفْرَ آنَمْ وَمَنْ دُوْنَا کہ اگر علی نہ ہوتے میری زہرہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا آدم ہوں یا غیر آدم میرے بھائیو یہ ایک آفتہ اور میرا عقیدہ ہے کہ علی علیہ السلام پیغمبر خدا کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں علی سب سے اتنے ہیں یہ تشیعہ کا مسلم عقیدہ ہے اور اس عقیدہ کی ایک یہی حدیث مدرد ہے یہ سید الانبیاء نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرہ کا کوئی ہمسر نہ تھا آدم ہوں یا غیر آدم کیا مطلب ہے آدم میں صلاحیت نہیں زہرہ کے ہمسر ہونے کی علی میں ہے پچھ علی افضل ہے اور یہ رہینا اول سے ہی اگر آپ دیکھیں تو تشیعہ اس عقیدہ پر قاربان ہے بھی بساری قرمانیاں بھی لی ہیں لیکن کسی عقیدہ میں قائم ہے کہ علی الخیر البشر علی سب سے بہتر ہے پیغنبر خدا کے علاوہ من عوو فقد کفر جو اس فصیلت کا منکر ہے وہ کافر ہے دور حجاج میں آپ دیکھیں شہید اسریب شرازی نے نقل کیا اس واقعہ کو کہ ایک خاتون ہے جس کا نامِ حرہِ سعادیہ اور اس کا تعلق وہی حلیمِ سعادیہ کے ساتھ ہے جس کا بریانی گردار ہے تبیتِ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو اس حلیمِ سعادیہ بھی نسل سے ہے حرہِ سعادیہ اور اس نے تبلیغِ ولایت کا جو انداز اپنایا ہے بھائیو انسان حیران ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے اتنی بڑی تبلیغِ لائرت وہ اس خاتون نہیں اس کا کیا کام ہوتا تھا دورِ حجاج میں سخترین دور ہے تشمیوں کے لئے دورِ حجاج لیکن سبحان اللہ وڑی مطمئن ہے جو لوگ چلے جاتے ہیں باہر کاروبار کے لئے یہ بھی ان کے گھروں میں چلی جاتی ہیں اور ایک حدیث سید الانبیاء کی شان میں جو پہنمبرِ خدا نے فرمائی ہوتی تھی وہ لکھ کے ان کے گھر والیوں کو دیا تھی اور کہتی دیکھو جب آپ کے گھر والے ہیں تو تصدیق کرا لینا کہ کیا نبی نے شانِ علی میں یہ فرمایا تھا یا نہ جب لوگ آتے پھر تصدیق کراتے تصدیق ہو جاتی تھوڑے ہی وقت میں حجات جس کوفہ کا گورنر ہے اس کوفہ میں علی علی ہونے لگی کہتے ہیں یا پتہ کریں کیا ہو رہا رہے ہیں کہا بس ایک مبلغ ہے ولایت علی ہے یہ سارا کلام کو کٹ رہی ہے پہ جو پکڑ کے لئے ہیں تاریخ میں شہیدر سلیف جرہتی نے لکھا ہے کہ کئی پولیس یا جو ماہمہ بھی تھا یہ رفتاری کے لئے کہا تجھے حجار نے یاد کیا ہے کہتی ہے اس نے اللہ کی لانت ہو اس نے مجھے کیوں یاد کیا ہے میرا اس نے کیا دالت ہے کہا بس کوئی تیری وہاں شکایت پہنچنے ہیں کہ جیو جیو کہ اگر شکایت والا مسئلہ ہے تو میں سمجھ جائے تم چلو اور میں آتی ہوں تاریخ میں ہے کہ مطمئن ہو کے چلے گا یہ نہیں سوچا کہ کہیں بھاک جائے گی کہیں دوڑ جائے گی مخبی ہو جائے گی نہیں کیونکہ اس لکت تشیعہ کا شعار ہی یہی تھا کہ یہ سچے ہوتے تھے جو کہتے ہیں کربوں گردے اگر اس نے کہا ہے کہ میں آؤں گی تو یقینہ آئے گا صلوات پڑھے آپ کو جناشی میرے بھائیو یا وہ چلے گئے تو اس نے کہا کہ یہ بس سے شہادت کیا تیب اور داہر لباس کفن کے امان سے زیب تن کیا اولاد میں دیکھا نہ کہتی ہیں امم کیا کر رہی ہے مسکرا کے کہتی ہیں میرا بیٹا ساری زندگی ولایت مفت ملی تھی آج دربار حجاج میں بلعدہ کرنے جائے گی اممہ وسیعت بیٹا علی ہے سرات مستقیم اس سرات مستقیم پہ قد جانا ہے حد نام نہیں ہے حد نام نہیں ہے اچھا وسیعت تار کے آئی گربار حجاج میں سوئی چیز چلی کیوں بلائے ہیں کہتے ہیں تم علی نے انہیں سلام تک نہیں کیا بڑا پیارا جواب دیتی ہے کہتی ہیں ہم سلام اہل سلام اللہ کے سلام ہوتا ہے ہم اس پہ کرتے ہیں ہر ایک پہ ہم سلام نہیں دیکھتے تو یہ بتا تمہیں بلائے کیوں کہتا ہے تیری شکایت پہنچی ہے کہا گیا شکایت کہا سنا ہے تیرا اقیدہ ہے کہ تُو صحابہ سے علی کو افضل مانتی ہے کہ جی نعوذر اللہ منزل میرا اقیدہ یہ ہو کہ علی صحابہ سے افضل ہے خیانت کی ہے تیرے رپورٹروں نے میرا قطعان یہ اقیدہ نہیں کہ علی صحابہ سے افضل ہے تو مقابل تیرا اقیدہ کیا ہے قابل حضار سلام علی کے بیٹھ میرا اقیدہ سننا ہے علی علی علیہ السلام کے بارے میں تو ذرا سنھر کے بیٹھ جو عبارت میں نے فائدی کی تھی اس کا ترجمہ جو میں نے کیا اپنی سنہ کے بطابے کو یہ تھا کہتی ہے دیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا بند عالم نے یہ جو نموت اور رسالت کا گلستان پیدا کیا گیا اگر ان پھولوں کو چنا جائے اور ایک گلدستہ پنایا جائے جو خوشبور نکلے گی اسے علی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے گا عقیہ اس کو قرآن سے ثابت کرنا ہوں کہ جی شیعہ ہوتا ہی تو ہی ہے کہ جس کا عقیدہ قرآن میں ہوتا ہے چاہے قرآن نادک ہو چاہے قرآن سامیت ہو قرآن سے حق کے جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ نہیں وہ افسانہ ہے افسانہ ہے عقیدہ وہی ہے جس کی قرآن تائید ہے کہ پھر بتانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس طرح ہوتا ہے یہ فروسور ہے بتا جب وہ آیتیں آئیں کہ وہ زمانہ بھی آیا کہ اللہ نے فرمایا عالم محبہ ہوتا ہو تم یہاں نہیں رہ سکتے جاؤ زمین پہ کہتے ہیں مجھے یہ بتا کہ جب خضا عالم نے عالم نے عالم محبہ کو زمین پہ اتارا تھا تو جو جنت کی یونی فارو تھی کہ وہ اتار نہیں گئی تھی تو اسی نواز کے ساتھ زمین پہ آئی کہتے ہیں قرآن پہ یہی کہتا ہے کہ وہ یونی فارو بھی اتار لی گئی تھی درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے واجب پردہ کو کیا تھا اور زمین پہ آئے تھے کہتا اب ان صاحب میں تجھ پہ چھوڑتی ہوں بتا جس کا جنت کا لباس اتار لیے جائے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کے بچوں کا لباس جنت سے بھیجا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بات ہے کہ درست ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کس طرح افضل ہے کہاں پڑو سورہ بریوں کو ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب مادر عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھی شاید فرمیں نہیں یہاں نہیں جنگل کا ایڈرسٹ لے یہاں جنگل میں ایک خجور ہے اس کے نیچے میرے عیسیٰ کی آمد ہے اور اگر تجھے بھوک لگے تو پھر تب تھوڑا اس خجور خوش خجور کو دیلا دینا پھر اوپر تازک خجوریں ملے گی تو ساقب علیہ السلام جنی آگے تب اوپر تازک خجوریں ملے گی اب وہاں جاکے انسل کی بلادت ہوگی کہتے ہیں اچھا حجاج بتاتو سہی کہ جس کی ماں کو جنگلوں کا ایڈرسٹ دیا جائے وہ افضل ہوا کرتا ہے یا جس کی ماں کے لیے نیا دروازہ بہن بھی حجاج تصیل میں نہیں جاتا میں نے موضوع کو شاہ رہے ہیں تو میرے بھائیوں اس کے بعد کہتے ہیں بتا جناب نو علیہ السلام ان سے کس طرح افضل تو سورہ نو کی تلاوت تو تلاوت ہوئی تو یہاں تک پہنچے کہ وہ وقت کی آیا کہ کشتی بن گئی اللہ کے نبی کہہ رہا ہے کہ کشتی پہ سوار ہو جا بیٹا سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تیار نہیں ہے کہا تیار ہو جا کہا مجھے پہاڑ بچا لیں گے کہا نہیں جو اللہ کی بلائی ہوئی کشتی پہ سوار نہیں ہوتا اس کو پہاڑ نہیں بچا سکتے نہیں بچا سکتے غرق ہو گیا حقیق ہے غرق ہو گیا اس کا جا تعلق ہے افصالیت کے ساتھ جس نے اپنے بابا کی بات کو نہیں مانا نبی کی بات کو جس کا مانا یہ ہے کہ شیطان نے نو نبی سے اس کے بیٹے کو چھین لیا چھین لیا نو نبی کو اپنے پیچھے جلا لیا نو نبی سے تو شیطان نے نبی کے بیٹے کو چھین لیا لیکن بڑی کوشش کرنے کے باوجود علی سے تو اس کے غلام کمبر کو بھی نہ چھین سارے حجرین تو مقایت علی کے جھنڈے گاڑ کے یہ مقلومہ واپس آتی ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے عقیدہ ہے ہمارا کہ علی خیر بشا علی بہتر ہے اور جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور یہ بات سید الامیاء نے فرمائی ہے اس لیے سید الامیاء نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو میری زہرہ کا کوئی ہم سر نہ تھا پس آپ دیکھیں حالکہ امیر الممینین کے دین اور بھائی بھی ہیں کسی فاطمہ بنت اصد سے کسی ابو طالب سے جناب سے راری نہیں ہے کوئی میرٹ ہے اور وہ کیا ہے ایمان مومن کو فول مومن 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 کی کوف ہوا کرتا ہے میرے بھائیو اگر علی کل میں ایمان ہے تو سیدت و نساء العالمین کا وہ ہی ہم سر بن سکتا ہے کوئی اور نہیں جو اسلام کی میری شادی ہے پیغمد والے خدا نے میرٹ کیا رکھا ایمان کو مومن کو فے مومن ہے تاریخ میں ایک جو اللہ میں انتہ ہے جوہے بھائیو جوہے بھائیو اصحاب سفہ سے ہے خدا بھائیو آپ کو لے جائے بدینہ اور کریں زیارت آپ بھی وہ جو ہے نا اصحاب سفہ والا تھلہ جناب زہرہ کے گھر کے دروازے کے سامنے مسجد نبی کی اندر آل بھی موجود ہے یہ وہ اصحاب سفہ لوگ تھے کہ جو دین کی خاطر آپ نے گھر بار سوڑ گیا ہے دین کی خاطر اسلام کی خاطر بعد بچوں کو چھوڑا جیدانوں کو چھوڑا ان میں ایک جوہے بھی ہے جو بلکل قاد پستا ناک ٹپٹی ہوئی اور لب مبارک کی تھاک موٹے موٹے یہ اسی جہیت ہے یہ بھی وہی رہت ہے ایک دن سے ہی تلویہ کا گزر ہوا جو آبے بیٹھ رہے ہیں حضرت نے فرمائے جو ہے شادی کا پروگرام ہے کہاں والا شادی کیسی نہ شکل نہ صورت نہ گھر نہ بار نہ کوئی شے کوئی میرے پاس تو نہیں کہاں نہیں یہ بتا شادی کرنا چاہتا ہے کہاں والا مجھے کون دے گا کہاں ان باتوں کو سوڑو پروگرام ہے کھولہ ہو جائے تو اس سے پھر کیا لیتا ہے کہاں چلا جاں مدینے کا جو فلان انساری ہے نا اس کو جا کے کہہ دے مجھے سید الربی آنے بھیجا ہے کہ اپنی بیپی درشتہ مجھے دے دیں جو اے بیٹھ رہے ہیں جو اے بیٹھ رہے ہیں سادہ بھی تھا بجارہ یہ تو انساری کا ڈیرہ تھا لوگ بیٹھ سارے بیٹھے تھے جا کے سلام کی سلام کرنے کے بعد کہاں بے میں ایک کام آیا ہوں سردار صاحب چودری صاحب شاد صاحب فان صاحب میں آیا ہوں اسی کام کے لیے اور خود بھی نہیں آیا سید الربی آنے بھیجا ہے تو کہاں فرماؤں نا کہاں تنہائی میں بات کروں یا مجمع نہیں جائے جو کہاں نبی نے بھیجے مجمع نہیں کہتے کہاں نبی نے فرمایا ہے کہ دلفہ کرشتہ مجھے دیں یہ تو اتنی جورت حساب سفر سے ہوتا ہوا کالا کل اٹھا پستا کٹ اگر کمی نے نہ پھینجا ہوتا ہے تو یہ قطر کا دیکھا چاہے ہیں کہ چاہے سے نکل جا مجھے کی حالت میں اندر داخل ہوئے بیٹی یہ ساری باتیں سن رہی تھے بیٹی کہتے بابا دی آج مجھے میں ہو خیر تو ہے کہاں نے بیٹا ہاں نہیں نہیں مجھے بتاؤ بات کیا ہے کہاں نے بیٹا کوئی نہیں کہاں بابا میں سن رہی تھی بتاؤ کیا ماجرہ تھا آپ کیوں حساب میں ہیں کبھول پستا کل کا کالا کل ہوتا جو اگر نہیں ہے وہ میرا رشتہ لینے کے لئے آیا تھا اور اس سے مجھے غصہ چڑھ گیا کہتی ہے بابا مجھے یہ بتا خود آیا تھا یہ کسی نے بھیجا تھا بیٹا ہے بیٹا ہے کسی اس میں بیٹیانے بھیجا تھا کہاں جلد نہیں کرو میں نے شادی اسی سے کر دی ہے اس کو رازی کر کے لے آؤ کہیں قرآن تیرے خلاف نہ اتر جائے وہ تو انشارہ چلا گیا یہ دوڑ تو ہوا پیچھے گیا اور جو عیبیر صاحب واپس لیکن اس سے پہلے سید الانبیاء سامنے آ رہے تھے جو عیبیر کہہ رہا تھا مولا گر آقا وہ نہ ہوتا پہلان تو آج میری شہر نہیں تھی میں تو مارا گیا تھا یہ باتیں ہو ہی نہیں تھی کہ خود وہ انساری صاحب پہنچ گئے مولا جوائیبر وہ آپ نے ہی بھیجا تھا جی میں نے ہی بھیجا تھا اب سکھی گئے پھر ہاں آپ کے کہہیں پہ رشتہ دیتے ہی ہیں حضر نیجید جنبیر شاہر فرمایا فرما دیں ان باتوں کو شہر مجھے یہ باتیں ہو ہی ہے اگر جوائیبر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو کیا خدا درنت میں اس کو بھور دے گا یا نہیں یہ ہی جو اسی حالت ایمان کی ہے گار ربار سب کو چھوڑ دیا جائے ہیں عشق رسول عاظم میں اور دیگر دیش میں اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو بتا تو سہی کیا جنت میں خدا ہور دے گا یا نہیں کھا مولا یقینہ خدا ہور دے گا تو فرمایا تیری بیٹی ہوروں سے بھی ریالہ خوبصورہ ہے شکر کر جو ایدر لے رہا ہے جس کا اتنا مقام ہے تو اسلام یہ چاہتا ہے میرے بھائی کب کو چاہتا ہے ایمان کو چاہتا ہے اور المومن و کب والمومن سید الانبیاء نے بعدے فرمایے جا جا کم من من در دونان دینے ہی بھولو کے فضل بجوع و اللہ بھی ہے فساج فرمایے جا اب کوئی مومن تمہارے دروازے پہ آئے اور ایسا ہو جس کے دین پہ بھی تم راضی ہو اور جس کے اخلاف پہ بھی تم راضی ہو مجھے بتاؤ کہ اس کے دین پہ ہم راضی ہیں ہم اس کے دین پہ راضی ہیں جس کے دین پہ خدا راضی ہے اور خدا اسی کے دین پہ راضی ہے جس میں مانکنتو مولا ہو فہادا علیم مولا مولون ہے یہ خود حمیث بتاتی ہے کہ مومن کو مومن کے ساتھ ہی رشتہ ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہونا کہ بیٹی کو غیر مومن کے گلے پڑھ دینا شہیئر اس کی جالت نہیں دیتی وہ جو جن مسلمان ماننے کے لئے تجار نہیں ہے اس کو بیٹی دے رہا ہے کہ یہ مذہب بدل جائے گی تو کہہ بنے کا اس کے مذہب کے بدلنے کا کون سبب ہے مولا جی اس لیے میرے بھاجو اور بدل کو ایمان کو سامنے رکھو فرمائے اگر ایسا مومن بچہ تمہارے دروازے پہ آتا ہے جس کے دین پہ بھی نمراضی ہو جس کے احلاق پہ بھی نمراضی ہو رشتہ دے دو اتنا اسلام نے پیارے انداز نے قرآن کی آیت بتا کے بھی جائے فرمایا اگر یہ جوڑا جس کی تم شادی کر رہے ہو اسلام کے میرٹ پار رہا اگر یہ فقیر ہیں تو خدا ان کو غنی کر دے گا اللہ کی ذات اپنے فرم کے ساتھ اس جوڑے کو غلی کر دے گی فاطر کی وجہ سے ان کے رشتے کو من توڑو ایمان کی وجہ سے جوڑ دو خدا مند عالم کی صال اللہ من کے بھوایت میں ایک صحابی کیسے مولا اگر مالی حالات اچھے نہیں ہیں حضرت نے فرمائے شادی کر لیں کیسے مولا آپ نے بھی روٹی نہیں گلتی شادی فرمایا جو آئے بھی تیرے گھر میں برکت لے گی اور کتنے گھر ہم نے دیکھی ہیں میرے بارے کہ مالی حالات پہلے اچھے نہیں ہوتے اور جب سلسلہ ہز دوار میں پڑو جاتے ہیں تو خدا مند عالم کی ذات ان کے گھر کو خلی کر دیتا ہے بھانی سلام پڑھیں نارے تنبیر نارے صالت نارے اہلی جس لیے میرے بھائیوں تو بہت ضروری ہے ایمان پر رکھتے جب جناب زہرہ کی شادی ہوگی نا مولے متبیان کے ساتھ سبحان اللہ پہم بھائے خدا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے سبحان اللہ کس طرح جاتے ہیں سبحان اللہ مانو آپ جاتے ہیں نسید الابیاء بھی گئے اور ایک عجیب سوال کر ڈالا مولے متبیان کہ یا عدی کیفہ وجدتا فاطمہ اللہ ہوت پر یا عدی میری زہرہ وہ پیسے پائے یہ جو جواب ہے نا یہ ہے فلس پہ ازدغاد اسلام کی ہوا ہے سید الابیاء آج کرتے ہیں یا رسول اللہ نعم العون علا داد اللہ اللہ کی عداد پہ میں نے بہترین معامل زہرہ کو پھایا یہ ہے میرے کہ جب شادی کرنے لگو بیٹے بھی تو سلاش کرو بیٹے کا اطاعت خداوندی میں کون معامل ہو سکتی ہے بچی اور جب بیٹی کی شادی کرنے لگو تو پھر بھی یہی دیکھو کہ میری بیٹی کا اطاعت خداوندی میں معامل کون ہو سکتا ہے رزق تو میرے اللہ کیا ہوا ہے اس کی میں اٹھالیو امان کو سامنے رکھو تاریخ میں بڑے بڑے ہیں اس کے واقعات اے میرے بھئی سروت بڑے ہیں امان ایک اخلاق خانوادہ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک جٹ تھا اردوین کا رہنے والا محمد اس نے اپنی کھیتی کو پانی لگایا ہوا تھا اس میں ایک سیب بہتا ہوا گیا اس نے سیب اٹھایا اور خانواد کھانے کے وعد کہتے ہیں اوہ یہ میرا تو نہیں تھا میں نے بڑی غلطی کیا مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کھا لیا میں نے تو حرام کھایا اب کیا کروں کھا ریٹھا ہوں مالک سے اجازت نہیں چلا جہاں سے پانی آرہا آرہا کھو بھی دور گیا پھر پاک سمجھ گیا کہ اسی سے گرا ہوتا اندر گیا وہ ابھی ایک جٹ تھا اس کو کہتے براہ تیرے باک کا سیب گرہ ہے اور میں بھول کے خوابت میں آیا ہوں حلال کر دے یا پیسے لے وہ بھی شیعہ اتنا فقہ ایلویس سے آگا تھا کہتے دیکھ یہ سارا سے میرا نہیں توجہ یہ آدھا میرا ہے کہ وہ کیوں کہ یہ باہ ہم دو بھانوں کا ہے دو بھانوں اس لیے آدھے کا مالک میں ہوں آدھے کا مالک میرا بھائی اور پڑھو فرقی کتاب کتاب اجرکت ہر ہر دانے میں جتنے شریک ہوتے ہیں سب کا حصہ ہوتا ہے ایک سیر ہے دو بھی اگر زمین ہے تو ایک سیر نہیں وہ سیر دونوں کا ہے آدھا ایک ہے آدھا ایک سیرکت اسلام میں شرکت ہی ہوتی کتاب شرکت پڑھیں چھتے ہیں تو مسائل میں بھی ہے کتاب شرکت اس کے کم مسائل کو ضرور یاد کرو پھر 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 چلتا ہے کہ فیلی اہلویت کی عظمت ہے جھت ہے دیازی کہ آدھا سیر میرا ہے میں حلال کرتا ہوں دوسرا آدھا میرا ہی نہیں میں حلال کیسے کروں پھر دوسرا کس کہے کہ دوسرا میرے بھائی کہے کہ بھائی کہاں رہے کہاں نجپ میں آلیمین ہے کہ دے دو مجھے ایڈریس میں سیر کو حلال کرا گیا ہوں اپنی سیر کو بھی دیکھ نہ ہو شیئے اہم بیت کے کرتا کو بھی دیکھ میرے بھائی اور وزر کو کیا کیا چلا کہتے ہیں مولا کی جیارت بھی ہو جائے گی سیر بھی حلال کرا لگ یہ ایڈریس نہیں اور آپ کو پتہ ہے اس وقت یہ بسے اور لائیوں جہا تو تھی نہیں پہ دی پہ سیر رومی تکیے نجف پہ کہتے ہیں پہلے زیارت امام کروں یا پہلے سیر حلال کروں کہتے ہیں اگر میں سیر کو حلال کرائے بغیر امام کی خدمت میں چلا گیا زیارت کے لیے تو ہو سکتا ہے مجھے دھلکار اور کہیں وہ حرام کھا کے میرے دروازے پس پہلے سیر حلال کر میرے بھائیو وزر کو آیا جو اڈریس تھا دنکو الباب کی آج میں دید واہر مکلے کون ہے کہاں سے جناب ایک جٹ ہوں دی آج دی آج سے آیا ہوں اور میں سیر کھا بیٹھا تھا آپ کے باق آج آپ کے بھائی نے حلال کیا ہے دوسرے آج کو حلال کر آنے کے لیے آئے پیسے دے رہے اگر پیسے لینا چاہیں تو وہ بھی لینے میں کھا بیٹھا آلم دین بھی سمجھے کہ کتنا متدقی کتنا پریزدار ہے کہ جو اتنا سفر آج سیب کے کا شرط کیا کامیلی ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی کانوں سے لہنی زبان سے گوگی ہاتھ پون سے اپاہج اس سے شادی کر لے میں آج سیب خلاق کہتے ہیں مجھے سوچنے تو رات کو سوچتا ہے اس لگی لگی اندھی سے شادی کروں دنیا برباد اور اگر آج سیب حلال نہ ہو پیری آخرت برباد میں آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہتا دنیا ہوتی ہے تو ٹھیک کہ آج میں حاضر میں حاضر شادی ہوگی اجلے 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 سی محمد اردبیری اگر تشریف لے گی دیکھا کہ مسلم کی اوپر بھوروں جیسی خاتون بیٹ وہاں روکا نہیں یہ بھی اس کی دیانت ہے روایت میں کہ روکا نہیں دوڑ کے باہر نکلا یہ باہر باہر کیوں دوکہ ہوگیا جو آپ نے کہی تھی وہ تو نہیں اس کی تو آنکھیں بھی ہیں اس کے کان بھی ہیں میں وہاں کیوں اٹھے لوں مرزا دھوکہ ہو گیا مسکرہ یا بھین دین مسکرہ کے کہنے وہ بھی ہے میں نے جو کہا کہاں دی ہے اس کا یہ معنی نہیں تھا کہ اس کی آنکھیں نہیں اس کا معنی یہ تھا کہ اس نے آئی تا غیر معنی کو دیکھا ہے میں نے جو کہاں ہے یہ کانوں سے بھی رہی ہے اس نے نہ جھوٹ سنا ہے نہ زنان سنا ہے نہ غیبت سنی ہے نہ گلہ سنا ہے میں نے کہاں یہ زبران سے بھوکی ہے نہ جھوٹ بولی ہے نہ غیبت اور گلہ اس نے کیا ہے ہاتھ اور پاؤں سے لگڑی لولی ہے گناہ کی طرف چل کے جو نہیں میرے بھائیوں یہ محمد اردبیلی اور اس عالم کی وہ لگڑی لومی اندھی بیٹی اس جوڑے کے نتیجہ مقدس اردبیل شیخ احمد مقدس اردبیلی جب مقدس اردبیلی جیسی اولاد کی ضرورت ہو تو آدھا سیم بھی حلال کرانا پڑتا ہے اور شادی بھی اندھی اور لگڑی لونی سے کرنا ہے کیوں نہیں ہاں تربیل کرتے اپنی بیٹیوں کی ایسی کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھی ہوں زبان ہوتے ہوئے بھی گمگی ہوں کان ہوتے ہوئے بھی پہری ہوں ادھر ہم کیا کرتے ہیں اپنی اولاد کو ایک سب سے بڑا گھیلتی ٹیلی موبائل بھی دیتے ہیں اور ادھر انٹرنیٹ سے رابطہ بھی در آ دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اولاد مقدس اردبیلی ہو یہ دھاندلی نہیں ہو سکتی نہیں ضروری ہے میرے بھائیو اور بزرگوں پہلے شرم و حیات اردتے اتنی اس کی تربیت کر لے کہ اگر موبائل اور انٹرنیٹ بھی ہے تو قرآن اور تفسیر کو وہاں سے بڑھے اس کے لیے پہلے محنت کرنا ہوگی پہلے اس کی تربیت کرنا ہوگی ایسی تربیت کر کہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اس کی جھکی بھی نہ دھائیں یہ اسلام کہتا ہے اسی میرے بھائیو اور بزرگوں اگر ہم جاتے ہیں اولاد میک اور صالحوں تو پہلے زمین کو دیکھیں زمین کیسی ہے جنبر نے بیٹھے ہو میرے بھائیو اور بزرگوں زرخے زمین کا پھل ہوتا ہوتا ہے جو کلر اور شور ہوتی ہے نا ایک تو وہاں سبزہ ہوتا ہی کم ہے اگر اگر اگے بھی میرے بھائی تو ذائقہ ترس ہوتا ہے میٹھا نہیں ہوتا اس لیے اسی زرخے زمین کا نام ہے ایمان بلکہ میں نے پڑھا ہے یہاں تک کہ جو بھی علاقہ زرخے زمین کا یہ کون علاقہ ہے جس نے محمد والے محمد کی بلایت کو قبول کیا ہے کہ وہاں بھی یہ سلسلہ تھا خدا بج عالم نے ان پہ بھی حجد خدا کو تمام کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ کلر والی اور شور زمین کے اوپر نماز پڑھنا مقروح ہے نماز مقروح ہے پڑھنا جو کلر والی زمین ہوتی ہے پاسوں فرماتے ہیں اس کے عذاب اترا ہوا ہوتا ہے آگے دا کے پڑھیں یہ جہاں درخیز زمین ہوگی ہے اس کی میرے بھائی اور اولاد کی تربیت کا فریضہ نبھاؤ مائن ایک لے کے دو اور دوسرے ہنگر پہ سلوان پڑھ لیں آپ جانا تو ایک تو یہ ہے میرے بھائی اور بزرگو کہ مائن ایک اور صالح ہوں دوسرا لقمہ لقمہ حلال اس کے بعد گود میں آگئے ہیں تو معلم اچھے ہوں استاذ اچھے ہوں جو ان کی تربیت ایسی کرے جو حدود محمد و آل محمد پہ زنگی گزارے سید و رمیانے دیکھا تھا مدینہ میں جب بچوں کو دیکھا نا تو حضرت کی نگاہ آج کے زمانے کے بچوں پہ بڑی اور فرمایا ویل ہم نے اولاد آخر زمان افسوس آخری زمانے میں آنے والے بچوں پہ کہ جن کی ہلاکت کا سبب ان کے ماما بنیں گے لوگ نے توشہ مولا امن آبائم المشرقین والکوفرین یہ کافر مانا بھوگے فرمایا نہیں بل من آبائم المومنین یہ مومن مانبا مومن مانبا اور وہ اور آج کی حلاکت کا سبب بنیں گے وجہ کیا ہے فرمایا رضو بے ارزن یسیر من الدنیا وَلَبْ يُحَلِّوْهُ الْفَرَائِسْ یہ کوپر مانباب ہوگے کہ اپنی آلال کی دنیا کے بارے میں تو پریشان ہیں لیکن واجبات تعلیم تجمہ ہی دیتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے اولاد تو واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے مستحب کیا ہے اور مطرو کیا ہے تربیہ دینے کا نام ہی نہیں ہے کہ میرے بھائی اولاد صدقہ جاریہ ہے روایات میں اولاد صدقہ جاریہ ہے ایسی تربیہ کر کے جاؤ کہ تیرے ماننے کے بعد تیرے یہ صدقہ جاریہ پہلے تربیہ تھا پہلے شیعہ بنا پھر ڈاکٹر بنا جرے سامنے ڈاکٹر بلا داکٹر میں پہلے شیعہ ہے پھر ڈاکٹر ان کو وضع حرام کیا ہے حلال کیا ہے میں ان کو جزیات سے لیے کہا ہوں یقین کرو خدا بھلا کریں لوگوں اور کئی مار جاتا ہوں تو ڈاکٹر مذہب پوچھتا ہے مذہب پوچھتا ہے مجھ سے کہ کبھی مجھے جہر مہرم کا اپریشن کرنا پڑتا ہے میں کہاں تک اس کے جسم پہ نگاہ لگا سکتا ہوں یا کہاں تک اس کے جسم کو ٹیچ کر سکتا ہوں ہمیشہ پوچھتا ہے رہنی ہے تربیہ تیرے سنمانت سے وہ میرے بھائی اور روزنگو اور اس پہ محنت تو ہوتی ہے لیکن سکون بڑھا ہوں بھرنے کے بعد اتمینان بڑھا ہوں اور آپ دیکھیں خود کربلا میں آپ دیکھیں کتنی تربیہ تیرے یہ تربیہ تیرے امام علیہ السلام کا اثر ہے کہ مظلومِ کربلا کا گھوڑا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جنابِ حدیت پر کہے مجھے کہا گیا کہ جنابِ اکبر کی چہادت پڑھنا میرے بھائیو اور وزرگو امام کی آنکھ لگ گئی جب بیدار ہوئے تو ایک جمعہ تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِلْي اکبر تڑھکے تڑھکے فہاں آبائی کلمہ تو برحق ہے لیکن اس وقت کہنے کا مقصد فرمائے اکبر آنکھ لگ گئی تھی ایک آواز سنی جس میں یہی جملے تھے یہ کافلہ موت کی طرف جا رہا ہے موت اس کافلے کی طرف آ رہی ہے کتنی جنرین ملقات ہو جائے گی تاجب سے آرز کرتے ہیں بابا جان ہوا لسنا حال الحق کیا ہم حق پہ رہی ہیں کیا کیوں نہیں کہتا ہم حق پہ ہیں کا پھر کیا پڑھو ہے موت پہ ہم جائیں یہ موت ہمارے اوپر آئے یہی وجہ ہے میرے بھائیو جب دور کے ساتھی چلے گئے نا تو بلوحاشر میں تاریخِ کربلہ کہتی ہے کہ پیدا شہید علی اکبر آئے ہیں آنکھیں جھگا کے کڑے ہیں کیا کہتے ہیں بابا حلوی بھروک سکت بابا مجھے اجازت چاہیے اور آپ جانتے ہیں یہ اجازت کس کی تھی میرے بھائیو موت کی اجازت تھی خدا کری کے نحمد کری اللہ موسیٰم بھائیو جاڑا مرحب کو میرے اصلاح تھے ایک دن فرمانے لگے کہ اکبر اس اجازت کا پتہ تو تجھے تب چلتا نا جب تُو اپنے باپ کی طرح بوڑا ہوتا اور تیرے جیسا تیرا حسین پر بیٹھا ہوتا اور اسی طرح آلمی شباب میں ہوتا تیرے ساتھ پہنیاں اور کھوپیاں بھی آئی ہوئی ہوتی چاروں طرح دشنر کی فول ہوتی وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگ دا پھر پتہ چندھا اکبر کو کس طرح موت کی اجازت دی یا بھی ہے لیکن اکبر سلے میرے بھائیوں بابا سے اجازت لے کر تاریخ میں ہے کہتا علی اکبر خیمہ میں آئے جب خیمہ میں آئے علی اکبر نہیں تھا علی اکبر کا جنازہ تھا کوئی بی بی رہی تھی وَا مُحَمَّدًا وَا عَلِيًّا وَا حَسَنًا کوئی بی بی یہ کہہ رہی تھی اکبر اِرْحَمْ غُرْبَتَنًا ہماری غُرْبَت بِمَرْحِمْدَان اکبر سلے اے جنگ کی پیاز کا خلقہ ہوا اب واپس آئے اور آگے یہی کہا بابا اب مجھے پیاز نے مہر مکایا ہے اے گھوڑ پانی کا مل جائے اب مجھے بتاؤ اب حسین کیا جب ہم نے اکبر پانی مانگ رہا ہے اے بلکہ ہی کہا بیٹھا جرا یہ میری زمان اپنے موں میں رکھو اور چوسو زمان کا موں میں جانا تھا جلدی سے واہر نکال کے کہا بابا تیرا حلت تو میرے حلت نہیں جانا کچھ گئے اے پھر بھی امام نے کیا کہا اب اے کا یہ اُوٹھی لے ہو اپنے موں میں رکھو انا کا حضر کاؤزر میں منتظر ہے اب اکبر آئے اکبر آئے ایک اکبر چاروں گرہ پانی ایک تعلیم نے چھوکے وار کیا اکبر گوڑے پہ سپل نہ سکے دونوں مالوں گوڑے کی گھر در میں کہا بابا ابنا آخری سلام قبول کر لے ادھر حسین چلے مدلگی کی تھاموں میں ہے چل کر ہم چلے پھر گر پڑے پھر اٹھے پھر گر پڑے اور کہے اکبر بتاؤ اور کہا گرے ہو اور مجھے آبوں نے کچھ نظر نہیں آ رہا آئے آگے کیا کیا رہا وغلہ خدہ ہو وغلہ خدہ ہے امنا رم سارا اگر کے رم سارے میں رکھا اور یہی کہا اللہ دنیا بعد قلعہ آئیاب لیانیون الاکبر اکبر اتنا جانے کے بعد اس حیات میں کیا کرنا ہے انہا للہ وانہا لیہی راجعون لیانیون آئیاب لیانیون لیانیون لے ہ